اگر سندھا نار صدگرو گھلان کر رہے نے اوہ در سرہند دے صوبے دار وزیر کھانے کے آگازی ہو اگر میں چاما توپاں مار کے کچھی حویلی نہونیں اڑا دیا پر میں نوں بعد شادہ حکمِ گروہ نوں زندہ گرفتار کرنا ہے اوہ یارو دیاسو لاکھ بندہ ایک ایک موٹھ مٹی دی بڑے حویلی دی کھانا چھڑے کیا جا لاکھ ہے پاوریاں حویلی دی کند ہوتے اندر چھالا مار دیو ہتھو تیسے کھانو پھر لو گیری سب تو بد خطرناک سکیم سی دشمن نے چمکار دی حویلی دی کند نوں پاوریاں لونیاں شروع کتنا سنگا نے کہا مہاراج ہونکی بنے گا دشمن حویلی دی اندر داخل ہون دی کوشش کر رہے ہیں مہاراج نے کیا گیا سنگ جی پانج سنگ بڑے گیٹ اگے پہنچ جاؤ بنجا سکھان دی جوٹی لاؤ چار جو فیرے فرکے ویلی دا خیال رکھنا باقی سارے جے سارے برجہ مچ بیر آسن لاکے بیجھو ایک گوڑیا مودہ مارنا ایک گوڑیا صدہ رکھنا انہوں کہیں دیر بیر آسن اور جنہیں تیر رہے ہیں تیر لالو بس جیڑا ماندہ پت بنے رہے ہو چاہوے سکھانا جائے آخر کلا کلا پوری چڑھن گے زفر نامے بچے چمکار دا کھی ویک ہے حال صدگرو لکھ دے نے اندے نے ہراں کسے دیوار آمد برو بو خردن یکے تیر شد گھر کے خون جنہ سراوی کند تو اچھا ہویا ایک تیر کھا کے لعو بچ دب گیا کہ بیر انہیں آمد کسے جا دیوار نہ خردن تیر انہیں گا اس کند خوار جنہیں نہ کند ہوتے چڑیا نہ اسے انہوں تیر ماریا تو نہ یہ کھجل خوار ہویا چودیدم کہ نہ ہر بیامد بیانگ مہاراج کند نے میں دیکھیا چودیدم ملیر کوٹ لے دا پتھانا دا منڈا جرنیل نار کھا پوری چڑیا انہیں صوبے دار وزیر کھا نے لڑکار کے پیچیا انہیں لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے پایا پوری دا ٹھنڈے نوات مہاراج برجوٹ بیٹھے سی حضور نے ویہ لیا لڑکار کے کند نار خان سیر دے پر نیتے سپ دی کھوٹ وچھ سوچ کے آتھ پاہی دا ہے ذرا اپنے ارے اچھا ہویا شوک دا تیر متھے چھ لگا دار کر دا پوریوں دگا مہاراج لیکھ دینے چودیدم کہ نہ ہر بجامد بجنگ چشیدن یکے تیر تن بید رنگ مگر جرنیل گنی تھا پوری چڑیا ایک تیر وجہ ہو دا بھی پور پہ گیا مرکے کوئی جرنیل دردہ پوری سے نیڑے ناوے سپایا نو اگے کرنا ایک بڑا ہنکاریا چرنیل او دا ناسی خواجہ محمود علی امہاراج انہوں محمود دی تھا مردود لکھ دینے فارسی بچ مردود کئی دے جنہوں ڈانل آ دیئے ڈنیاں تنکھائیاں فٹکاریاں صوبے دار وزیر تھا سرہند دا صوبے دار کہ لگا خواجہ صاحب ایک کارجا کے بیگماں کوئی بہادریت میں کپا مارنے جو گئے جے اج گروہ گوہ بن سنگھ بچ کے نکل جائے گا لانتے ساڑے ہوتے خواجہ محمود علی کا براہ گیا اینڈا جناب گروہ گوہ بن سنگھ نو پھر لینا نا میرے واسدی گا لے نا توڑے واسدی گا لے یہ میں تریا خردہ تو انہوں نہیں چنگا لگ دا میں بھی پاوری چڑھ جانا کہ انہیں کہاں ڈردہ کوئے پھر ہوئے یہ ڈردہ ڈردہ پاوری چڑھیا جدو مہارا جنو انہیں برج بچ بیٹھے ویکھیا آئیوں چھے گیا جویں کبوتر باجنو ویکے چھے جانا پہلے جرنیل کے تیر کھا کے پاوریوں ڈگے سے بنا تیر کھا دی انہیں کہ پیا اے مہارا جنگے نہیں کہاں خواجہ مردود سایا دیوار کہاں خواجہ مردود سایا دیوار بمیدان یامد بمردانہ وار بزدلتے کائر خواجہ مردہ مانگ میدان بچنا آیا اور کندولے لوگ کے جان بچا گیا ایتھے مہارا جنے ایک سیر لکھیا زفر نامیچ کہندے دھرے گا اگر روئے او دید میں بجک تیر لا چار بکسید میں کہدے میں نے افسوس جے کہتے ہو بزدل میرے سامنے آ جاندہ ایک تیر میں انہوں بکسید دیندہ دشمندہ کیری حلا بشار دیتا گیا مارکے سال اٹھے بابا حمد سنگھ پنجام پیاریاں دے چون مہارا جاں گیا دیو حویلی میں باہر نکل کے دو دو آتھ کر لیگے مہارا جاں پنج پیارے سنگھ پایدیا سنگھ ترم سنگھ موکم سنگھ حمد سنگھ صاحب سنگھ اور پنجام چوتے ان پیارے چمکار سنگھ مہارا جاں گیا دے چیدو ہے پایدیا سنگھ موکم سنگھ تے حمد سنگھ سب تو پہلے لے کے سنگھا جاں گا کہتا سو دیار داسا حضور نے دیتیا شیر ماد کھل گیا ویلی دا بوا سردار حمد سنگھ مہارا جاں حضوری پیارا میدان بچایا ہے اوے کھو گبر نہ دلو ہے دلو حاکمیں کھڑ دوا موسیقی 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 آہ ہلا کتا یوڈیا بہی ہلا کتا یوڈیا آگ سارا دولگا ہلا کتا یوڈیا بہی سارا دولگا ہلا کتا یوڈیا سارا دولگا موسیقی 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 عجید سنگھ کی عمر اوش دن ستارہ سال داسمی نیت پندرہ دنہ دی سی عجید سنگھ دا جنم ماتا سندری جیدے ککھوں تیئی ماں اگر ستارہ سو ترتالی بکرمین ہوئے ماتا رائیدے چار سے اوزادے سی پہلو ماتا رائیدہ بیا ماتا جیتو جی نال ہوئے دودھی سادھی حضور دی ماتا سندری جیدے نال ہوئی ہے پر پہلو ماتا سندری جی ککھوں صاحب دادہ عجید سنگھ نے جنم لیا ہے اس تو بعد تینے صاحب دادے ماتا جیتو جیدے ککھوں پرگٹ ہوئے نے اجے پورا اٹھارہ سال دا نہیں ہویا پر پورا جوان جاپ دا ہے مچھاں فوٹ رہیانے ڈاڑی اتر رہی ہے ماں راجورگا چیرہ ماں راجورگی کلگی ماں راجورگا بانا ماں راجورگا قد کاٹ حضور نے کیا بیٹا جاؤ ارشان تو بیٹھے تو دادا جی تو ہری بہادری ویکھنا چاہوں دے اور میں لگے عجید سنگھوں اشیر بات دے کے حضور نے جیری گالا کیے اوہ شاہر نے کجھا لائی نہ ایوں کہیں موسیقی 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 جن درما تو جتیا جن راوے میں تنوں تے گا دے سائے چمتوں لگا میرا سریا دولیا تنا سریا تنوں موت دے نال پرنا لگا جربی تو سا دیلا کے جربی دا کے ایو نال پرنا لگا جو دے راہ دا راہ ہے انہوں نے سو نہیں کہندے ہیں ایک ماروات ہاتھ دا راہ ہے تو کریبا انہوں تسوی لوگ پورو باہدہ راہ کرندے ہیں بس ایک ٹاڈی راہ دا راہ دا مختصف نہیں ہے جو کچھ دانس نے سکھیا ہے وہ تو اڑے پائش سا بڑے کلا کر رہی پائشم شیر سنگ دیدے شگردنے میں تیرا نے پاوری کھا کھا جو کچھ میں سکھیا ہے وہ تو اڑے پیش کر رہی نہ آدھر آگے نہ سوڑی اور ماربہ کھار در آگے چربی تو سا دی لکے آئے لکے آئے چربی تو سا دی لکے آئے آدھر ہسی میں داغ پمچنے سدھا نہیں دھوڑ لگا مرات جو کے اپنے کال دے دی آج میں سرک رو کسے تو ہو نگا چینا دی لرمی چچھا کر دے دا دے دا اتا دا دے دا اتا دا دے دا اتا دا دا کرنے تشور دی جنگ بچی تشور دی جنگ بچی بھا کر دے میرے سوڑے جنا تشور دی جنگ بچی تشور دشور دی جنگ بچی موسیقی 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 بیٹا تینو تے بہت ہی سکھیا دی لوڑی نہیں تینو تے اینا ہی کانا کا بھی کہ تنو عجید سنگھا ویر ہے تیکھو کڑا وڈا ہاں اس لائے چار پتر سی تیچنا وچو دو سرسا گنڈے ہی بچھڑ جائنے ویگرو جانے قدر نو گائنے اور اندازہ ایک دشمنہ دے کابو آن گے اور شید نہ پاؤن گے باقی رہ گئے دو انہ وچو میں ایک شید ہو گیا چوتھا کھرا آ گیا مانگ رہے اور اگر چونگے جو جاہر سنگھ نو بچا بھی سکتے سی چمکوردی حوالی چو دیا سنگھ بچ کے نکلے ہیں ترم سنگھ بچ کے نکلے ہیں مان سنگھ بچ کے نکلے ہیں جو جاہر سنگھ بھی بچایا جا سکتا سی پر نہیں لوگ اے نہ کہیں کہ سنگھا نو شید کروا کے تکلگی والے نو پتران دا مو آ گیا چوتھے لارلے رومی ایو تورنگے نے جو میں منڈے کی جامی چڑھا ہی دی کہ لگے بیر جو جاہر سنگھ تیرے دادا جی تیرے بہادری ویکھنا چاہوں دے نے اور بیٹا ایک میرا دشمن ہاتھ مکھا دے ویری ویا ششکار اٹھن جو جاہر سنگھ دی عمر چودہ سال آٹھ مینے ستارہ دنہ دی لوگ کہن دے نہیں ماں پارتے جد وچب منون لڑیا سی اب منون دی عمر پھر بھی سولہ سال سی کیونکہ ساگر گیش ہوئے سے اکیس سال کے منڈے انہوں بالگ منیا گیا ہے اب منون بارے ایک کتھا پرشد ہوئی کہ وہ نا بالگ لڑیا سی پر جدار سنگھ نے اب منون باری کارڈ بھی بیٹ کیتا ہے مہاراج نے کیا بیٹا میرے کول کوڑے سارے شہیدو گئے نے تنوں پیدا لڑنا پوے گا اور تیرے نال میں صرف پنجان سنگھان جا جتھا پہ جانگا اجید سنگھ کے نال اٹھان سنگھان جا جتھا گیا سی تو نومہ اجید سنگھ تو کئی کہنے ہوں گے کہ مہاراج نے تکیا سی سوا لاکھ سے ایک لڑا ہوں پر پورا مقابلہ بندہ نہیں کیونکہ نو سنگھ کے دھاس لاکھ پہوڑ ایک ایک دے سے سوا سوا لاکھ نہیں آئی لوہ انہوں نے پڑیا پڑا مہجی تسلیحوں لگی ہے پانج سنگھ کے چھے ماں جو جا ہر سنگھ اینہ چھے آنے دھاس لاکھ نہ لڑنا ہے حساب کر لو ایک ایک دے سے کنے کنے لاکھ آیا لے کے پنجان سنگھان نال انہیں سو دیار داشا چھڑیا جکارا صدگرہ نے جتیہ شیر باد کھل گیا ویلی دب ہوا ایک مسلمان قوی ایس چھوٹے صاحب دادے دی بہادری محکے لکھ گئے وہ کہیں گے اینی پھرکی نالوں نے تلوار چلائی دس بیس کو زخمی کیا دس بیس کو مارا ایک حملے میں اس ایک نیاکیس کو مارا خناص کو مارا کبھی بلیس کو مارا وہ لو مچ گئے کہ طفل نے چالیس کو مارا بچ بچ کا لڑو کلگی والے کے پسر سے یہ نیم چا لائے ہیں گرو جی کی کمر سے پنجابی کا کبھی کہنڈا واہ سہب جو جھار سنگ رو اندر کھنڈے پی جی کر سٹ بدان دی پھاڑے نو چندے اوہ کہنڈا اوچے کر دیاں پاہر تدے چندے میں چندی ہے چمکام نہیں جا کابل کنڈے اوہ رومت سریاں چیتھ دا جات پنے گنڈے واہ تے کا اس نے ساتھ گیاں دیوں مگل کرنڈے پھاڑ چمنی پھوٹ کپا جے جمیں جٹی پنڈے اوہ کہنڈا جے نا مگل میں رن بچوں چندے تاں دیوی دیوتے دیشدے جامنگے پنڈے انہیں کھچ کھچکا چھگے تیر جدو ہو گیا پتھا کھالی پھر کڑ لی سدا دی ساتھن میں آنچوں اے دی او گئی او دی او گئی نچ دی چپ دی جلنگا پام دی جو جار سنگ دی کلوار اے دی او گئی او دی او گئی نچ دی چپ دی جلنگا پام دی سینٹہ مار دی کنیا نو تار دی کنیا نو سار دی کنیا نو تار دی کنیا جی موت ہے کنیا جی زندگی سنگ جی ہندگے لیخ پہ لکھ جی شان پنجاب جی تیک جو جار بڑا دے گت جنگ ہویا اتحاسکار لکھ دینے کے سور میں جی لڑنیاں لڑنیاں تلوارات جو ٹوٹ گئے جدو ہتھے آر تو کھا دے گیا نیتھائی کابو آ گیا دشمنہ نے کہہ ریچ لے لیا مار مار کے تیکاں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا جدو جوہر سنگی لاش دی گی میرے کلگی ترپی اچھا نے گرد پڑنا پاکے اکال پرخدا تانواد آئے ہوگی موسیقی 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 پشوائی